محترم اور مقدم آئی اور حضر کو پشل خطبہ کے اندر ہم نے سرہ رحمی کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھا تھا اور قطع رحمی کی سزا کو بھی ہم نے سمجھا تھا کہ جب ہم قطع رحمی کرتے ہیں یعنی اپنے والدین سے بھی دھشن سلوک نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی دھشن سلوکی کرتے ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور اسی طرح اپنے والدین کے بعد ہم اپنے عزیز و اقرابا اپنے رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سے بھی قطع رحمی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے بعد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی قطع رحمی کرتے ہیں ان سے بھی اپنا تعلق بنا کے نہیں رکھتے ان کے ساتھ بھی ہماری بد اخلاقی بارہ رویہ ہوتا اور ان کے بعد ہم غرباء مساکین اور یتیموں کی قبائلت بھی نہیں کرتے ان سے بھی جو ہے وہ ہم قطع رہنے کرتے ہیں ان پر بھی ہم رحم نہیں کھاتے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق میں بھی کمی کرتی جاتی ہے ہمارے عمر میں بھی کمی کرتی جاتی ہے اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو تن کر دے جاتے قطع رہنے والا شخص کے لئے جیسا کہ ہم نے پشل خطر میں ایک حدیث مبارکہ کو جانا کہ سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ جس کی سزا دے میں اللہ رب العالمین جلدی کرتے ہیں وہ قطع رحمی ہے تعلقات کو توڑ لینا اپنے رسطہ داروں سے اپنے والدین سے ان سے اچھا صدود نہ کرنا اور سب سے بڑی نیکی جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ رب العالمین اس کا سواب اپنے بندے کو جلدی لیتے ہیں اور سواب دینے میں جلدی کرتے ہیں وہ بھی ہے سلح رحمی جب ہم اپنے رسطہ داروں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں ہر خوشی غمی میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب بھی انہیں ضرورت پڑے تو ہم جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہویا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کے رزق میں بھی رتب ساتھ ادا کرتا ہوں رزق کو بھی کشاہدہ کر دیتا ہوں اس کے عمر میں بھی برکت ادا کر دی جاتی ہے اور اس کو فقیضہ اور خوشکوار زندگی اللہ رب العالمین ادا فرماتے ہیں اور اسی طرح آج کے خطمہ میں بھی ہم نے ایک اور اہم پہلو کو جاننا ہے کیونکہ ہم ایک سلسلہ بار پہلو کو اور اسباب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو ہماری زندگی میں پریشانیوں کا باعث بننے ہیں ہماری زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں ہماری زندگی میں تنگیاں ناپس کرتی جاتی ہیں ان اسباب کی برا سے وہ کون سے اسباب ہیں آج بھی میرے بھائیو ہنے ایک سبب کو جاننا ہے جو بڑا ہی تہم تریب سبب ہے اور جس کے بھونے سے ہماری زندگی بڑی بے سکون ہوتی ہے وہ سبب یہ ہے میرے بھائیو کہ جب ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخر سے غافل ہوگاتے ہیں ہمیں ہماری ساری کی ساری کوششیں ہماری ساری کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں آخر کو ہم بلکل بلا دیتے ہیں اللہ ہم بلعالمین اپنی دنیا میں بات کے اندر اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص آخر کو بلا دیتا ہے اور اپنی ساری کی ساری طولانیوں کو دنیا میں صرف کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں لیلتا ہے اور دنیا کے لیے ساری کوششیں اور کابششیں کرتا ہے تو ایسا شخص کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی خلال میں بات کے اندر اشارت فرماتے ہیں کہ خبردار اگاہ ہو جاؤں اللہ رب العالمین نے علاقہ رسولہ ہے کہ علاقہ ذکر اللہ رحمین الخلال خبردار تم آدھا ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر صحیح دلوں کو اتمنان مل سکتا ہے تم سکون کی زندگی حاصل کر سکتے ہو وگرنہ اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے تم اپنی ساری کوششیں اور کابششیں اتنا سارا وقت لگاتے ہو تو یاد رہو تم کبھی بھی سکون اور اتمنان والی زندگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں میرے محترم بھائی آج اگر ہم اجتماعی طور پر بھی دیکھیں اور انتلاعی طور پر اپنی گربان میں بھی چاند کر دیکھیں تو ہم سب اس میں مانی کا شکار دیں ہم سب کے دلوں میں یہ قائش موجود ہوتی ہے کہ آج اگر میرے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں تو میں نے زیادہ کیسے کرنا ہے آج میرے پاس اگر مان اس مقدار میں ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں مستقبل میں ہم نے اپنا مان زیادہ کرنا ہے ہم نے اسے بڑھانا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عزت دی ہے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہمارا مال بھی بڑھ جائے ہماری عزت بھی بڑی ہو وہ عاشر میں ہمیں جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ ہم سب کی جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں اور ان خواہشات کے پیچھے ہم اپنی سالی زندگیوں کو میرے بھائیوں لگا لیتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ہو جاتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جو کر بدل کرنا تو اللہ رب العالمین اپنی کلامی بات کے دنشان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التکاثر حتى زرهم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليطیم لترون الجحیم اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ الہاب مقتقاسر تمہیں قسرت سے حاصل مال کو حاصل کرنا تمہیں قسرت نے وفلت مدار رکھا الہاب مقتقاسر یہ تکاثر جو ہے عربی میں یہ باب تفاول کا سیغا یعنی اس میں تشارکت مائی جاتی ہے مقابلہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں مال میں اور مال و دولت میں اولاد میں اور شرف میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تم مقابلے کر رہے ہو کہ میرے پاس اتنا مال ہے میں نے اس سے زیادہ آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے پر تمہارا یہ فقر جتانہ کے مرے پاس اتنا مال ہے مرے پاس یہ یہ نمجھے موجود ہیں اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے الہاب مقتقاسر تمہیں یہ قسرت کے مقابلے میں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگے ہوئے ہو اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے تم غافل ہو گئے ہو اور اس کے حیث میں کہ میں نے اپنے دوسرے باری سے آگے بڑھنا ہے مال میں بھی عزت میں بھی اور اس حیث میں تمہیں تباہ کر رکھا ہے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کے اس حرس کی انتہائی نہیں ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ابن آدم کی طبیعت بھی اندر اس کی فضلت کی اندر اللہ علیہ وسلم نے حرس کو رکھا ہے اگر ابن آدم کے پاس ایک پوری وادی سولے کی ہو تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک اور دے نہیں جائے اور اگر اس کے پاس دو آدیاں بھی آ جائیں تو وہ یہ پسند کرے گا کہ میرے پاس تیسری بھی آ جائیں اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیو اگر ہم اپنی زندگی میں بھول کریں تو اللہ اور بالعالمین نے ہمیں ہر کسی کو بے شمار نعمتیں اتاتی ہے لیکن ہم شکر کے بجائے مایوسی کے طرف جاتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے میرے محترم بھائیو یاد رکھئے کہ اللہ اور بالعالمین نے اپنی قرآن پاکہ دے رشاد کرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو جنہاں بھی ادا کر دے ان کے فطرت میں یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرنے کا نام نہیں لیتے وَقَانَ الْإِنسَانُ بَطْعُرَ انسان بہت ہی بے شکرہ پہلا کیا ہے تو میرے محترم بھائیو یہ قسرت سے مال کو آسل کرنا اور ہماری یہ پیچر پلاننگز کہ ہم نے وہ کرنا ہے بڑی بڑی امیدیں جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں میرے محترم بھائیو اللہ اور بالعالمین ہمارے اگر ساری مقاسد میں بھی ہمیں کامیاب کر دے تو ہم کبھی بھی سکونہ سے نہیں کر سکتے ہماری فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے کہنا ہے ہمیں ایک اور آنا چاہیے اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے تو آگے ہم نے ایک اور مقصد بنایا ہوتا ہے اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو آگے ہم نے اور بنایا ہوتا تو میرے محترم بھائیو اگر ہم اپنی زندگی میں سکون جاتے ہیں ایک مومن شخص کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی لمبی لمبی امیدیں اپنی زندگی سے نہیں لگاتا وہ ہمیشہ اللہ کے دیئے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے مومن کی زندگی کا یہی محصول ہوتا ہے کہ مومن تقدیل پر کامل ایمان رکھتا ہے اس کو بتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو میرے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے رزق لکھ دیا ہے میری پیدائی سے لے کر موت تک میں نے جو جو کائنا ہے میری زندگی میں جو جو غمی آنی ہے جو جو پریشانی آنی ہے اللہ رب العالمین نے مجھے جو جو بھی ادا کرنا ہے اللہ رب العالمین نے وہ تقدیل میں لکھ دیا ہے مجھے اتنا ہی ملنا ہے اور میرا کرنے بارا کام کیا ہے کہ میں نے اللہ کے دیئے ہوئے شکر کرنا ہے اللہ نے اگر مجھے ادا کر دیا ہے کرنی ہے اور اگر مجھے نہیں ملا تو میں نے مایوس نہیں ہونا میں نے سمد کرنا ہے اور اللہ پر اپنے رب پر یہ اقیمات رکھنا ہے کہ میرے بارے میں سب سے بہتر پیسرہ اگر کوئی ذات کر سکتی ہے مجھ سے سب سے زیادہ پیار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس رب نے جو مجھے دیا ہے وہ میری بہتر تھا اور جو مجھے اللہ رب العالمین نے نہیں دیا اس نے بھی میری بہتری کی مومن شخص کبھی بھی دنیا کا حریص نہیں ہوتا اسے اپنے مقصد پر اپنے ٹارڈٹ پر ہمیشہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں دراصل اس دنیا میں یہ سفر دے کر رہا ہوں میری منزل آگے ہے میری منزل جنت ہے میری منزل اللہ کا دیداء حاصل کرنا ہے میری منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنا ہے صحابہ کرام مزی اللہ عنہ کا پڑوس حاصل کرنا میری منزل ہے مومن شخص کبھی بھی دنیا کا حریص نہیں ہوتا ہے اور ایک دوسری حدیث کے لفاظ ہیں کہ سیدنا مقارف رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آیا وہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة تکاثر کی ترادت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ کسرت سے مال کو طلب کرنا زیادہ زیادہ میرے پاس وزید آجائے مزید آجائے اس چیز میں انسانیت کو غفلت پڑھا رکھا ہے حتیٰ ذرک من مقابر یہاں تک کہ انسانیت کی موت اس کے اوبرا یہ آیت پڑھ رہے تھے تو جب حضرتِ مضرر فرمی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے وہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو کہا اے میرے صحابی ابن آدم ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے اور دن رات اس کی یہی کوشش کرتی ہے کہ میں دنیا کو حاصل کرلوں میں حاصل کرلوں اور حاصل کرلوں اور حاصل کرلوں لیکن ابن آدم کا مال صرف تین طرح کا مال ہے جو ابن آدم کا ہے وہ صرف تین طرح کا مال ہے سب سے پہلا مال جو اس نے کھا کر حضرت کرلیا اور دوسرا مال جو اس نے پہن کر بوسیتہ کرلیا اور تیسرا مال جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا خرش کر دیا آگے بیج دیا یہ تین قسم کا مال اپنے آدم کا مال ہے باقی وہ دن رات اپنے جو بھی صرف کر رہا ہے جو بھی وہ اپنی طبعائیوں کو صرف کر رہا ہے وہ سب وہ مال وہ سب کچھ یعنی دنیا کے لئے چھوڑ کر جانے والا ہے اس مال سے اور اس دنیا سے اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو پتہ چلے گا آخرت میں کہ میں کس دنیا کے لئے کس حقیل دنیا کے لئے اپنی ساری زندگی کو تباہ کر کے آگیا ہوں کس حقیل دنیا کے لئے اور کس کو حاصل کرنے کے لئے میں اپنی ساری زندگی کو صرف کر دیا ہے میرے مہترم بھائیوں جو مورن شخص ہوتا ہے اور جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس دنیا کو اور اپنی نمی نمی امیدیں نہیں لگاتا اور اس دنیا کو اپنی ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھتا بلکہ مومن اس کو اپنا مسافر خانہ سمجھتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ ادا کرتا تھے کہ میرے صحابہ کن فی الدنیا کارنا تغریبا اور عامو صبیر کہ دنیا میں اس کمارا ہو اس طرح راہ چلتا مسافر رہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے مسافر ہے یہ میرا امتحان ہے میں نے ادھر امیدیں نہیں لگانی میں نے دنیا کو بانانے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ مومن شخص کو ہوتا ہے اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوگے شکر عدا کرتا ہے اور کہتا ہے اور اس کی امدنے رب کے ساتھ یہ بات ہوٹی ہے کہ اللہ دنیا کی فکر کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے میری جو ذمہ داری ہے وہ آخرت کی فکر کرنا ہے میں اس دنیا میں آخرت کے لیے بیجا گیا ہوں میں اس دنیا میں عبادت کیلئے پھیجا گیا ہوں نہ کہ میں دنیاں تحت کرنے کے لئے کہ میں نے وہ بھی کام کرنا ہے اور میرے مطرم بھائیو یاد رکھئے کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی بڑی سوچے لگانے بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے بڑی بڑی اپنے پلانٹس کی ہوتی ہیں اور یاد رکھئے کہ ہماری تمام کی تمام جو ہمارے پلانٹس ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں اور ہم مرس میں ہی دیکشن لے رکھے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اس میں ہمارا کوئی کردار ہوگا تو ہم وہ کام ہو پائے گا میرے مطرم بھائیو دنیا کے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہوتے ہیں ہم اس دنیا میں دنیا کے لئے نہیں بلکہ آخرت کے لئے آئے ہیں اس طرح لئے کہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مال بان جعبیانی اور سلافی خنم کہ دو بھیڑی اگر بکڑیوں کے ریور پر چھوڑ دیا جائیں ایک جگہ بہت زیادہ بکڑیاں کھڑی ہیں ان پر دو بھوکے بیڑی چھوڑ دیا جائیں اور وہ ان بکڑیوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے دین کا نقصان کرتی ہے یہ دو چیزیں انسان کے دین کو بلکل دباہ و برواد کر کے رہ دیتی ہے سب سے پہلی چیز کسرت سے مال کو حاصل کرنے کے حرص اور دوسری چیز کہ میں معاشرے سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاؤں میرا شرف پڑ جائے میری عزت پڑ جائے لوگ مجھے اٹھن کر سلام کریں یہ دو چیزیں انسان کے دین کو اس طرح تباہ کرتی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکڑیوں پر چھوڑ دیا جائیں اور وہ بکڑیوں کو کس طرح چیئے پھار کر رہ دیں گے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ دو چیزیں انسان کے دین کا نقصان کرتی ہیں یعنی کیا مطلب ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ دو چیزیں آجاتی ہیں کہ میں نے زیادہ زیادہ مال کو حاصل کرنا ہے اور ہم شکر سے دور ہو جاتے ہیں اور صبر نہیں کرتے تو بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم حق بات پا ماننے کا اکار کر رہ دیتے ہیں ہم اپنی خواہشات کی پیر بھی میند جاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کسی بھی طرح میری خواہش پوری ہو جائے کسی بھی طرح میں اپنی اس بقصد میں کامیاب ہو جاؤں اس سے مجھے جس راستے سے بھی گزرنا پڑے مجھے جو کو بھی کرنا پڑے مجھے دو خواہش بھی کرنا پڑے تو میں کر جاؤں لیکن میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے میرے محترم بھائیو یہ دو چیزیں اللہ کے رسول کا فرمانے کہ انسانیت کے دین کو اتنا تباہ کرتا ہے آگے فرمایا حتیٰ حضور تم المقابر کہ کسرس سے تمہارا مال کو حاصل کرنے نے تمہیں غفرم میں ڈال رہتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے تم قبروں کو جا ملے جا یعنی انسان پوری زندگی محنت کرتا رہا پوری زندگی اس کی یہی کوشش کی کہ میں نے مزید مال حاصل کرنا ہے شکر نہیں کیا اس نے یہاں تک کہ اس کی موت آگئی اور پھر اس کو بتا چلا کہ میں تو دراصل اس دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا مجھے تو بتا ہی نہیں تھا اور یاد رکھیے ہمارے ذنوں میں ایک خیال موجود ہوتا ہے کہ ابھی بہت سے مرباقی ہے اور عام طور پر نوجوانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ابھی بہت سے مرباقی ہے بڑاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے نیگ آمان بھی کر لیں گے پہلی صفحہ میں جا کر بڑاپے میں نمازیں بھی پڑھیں گے ذکر و سکار بھی کریں گے اچھے اچھے کام بھی کریں گے ابھی جوانی کا گور ہے ابھی اپنی منز سے زندگی گزارو ایسے بھی تمہارا دل کرتا ہے اپنی زندگی کو جیتے چلے جاؤ میرے محترم بھائیو یاد رکھیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ابن آدم کی عمر جیسے جیسے بڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کی عمر بھی بڑتی سے لی جاتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہے سب سے پہلی حب المال مال کی حرص اور قصر سے مال کو حاصل کرنے کی تمنہ اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی تمنہ اور لمبی عمر کی آرزو یہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ طویب جو ہے وہ بڑتی ہے اور ان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور جس قدر انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے جو ہے وہ نظریات بڑا جاتے ہیں اس کی خواہشات بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں اللہ حب العالمی ہمتی قرآن باقر انشاءت فرماتے ہیں کہ یاعدوہم بیومنیہم وما یاعدوہم الشیقان اللہ غرورا کہ وہ شیطان مردود جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے وہ انسانیت کو وہ اپنے آدم کو وعدے ملاتا ہے وہ یا منیہم اور بڑی بڑی امیتیں ان کے دل بڑاتا ہے کہ ابھی بہت عمر باقی ہے تم نے وہ بھی کرنا ہے تم نے وہ بھی کرنا ہے اپنے ڈائریٹ کو پورا کرو اپنے دنیا بھی مقاسیوں کے نظر رکھو اللہ حب العالمین فرماتے ہیں وما یاعدوہم الشیقان اللہ غرورا یاد رکھو یہ تمہارے دشمن شیطان کے وعدے کہ تمہیں اس نے کیے ہوئے ہیں کہ ابھی بہت عمر باقی ہے سب کچھ کر لیں گے آخرت کو چھوڑو یاد رکھو اللہ حب العالمین فرماتے ہیں وما یاعدوہم الشیقان اللہ غرورا یہ شیطان کے سارے کے سارے وعدے دھوکہ ہے کہ ختم ہو جانے وعدے ہے تمہیں پتہ نہیں کہ تم اس دنیا کے لیے اتنی میندے کر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو اور اگر آج بھی تمہاری موت آجائے آج اللہ حب العالمین تمہیں اپنے پاس بلالے تو بتاؤ کہ اس دنیا میں سے جاہے تمہارا کہ تمہارے ساتھ جائیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے یقین مئیتہ سلاس تین چیزیں مئیت کی قاربی کرتی ہے پیردیو اس نام دو چیزیں واپس دور آتے ہیں وَيَبْقَوْمَعُواحدٌ اور مئیت کے ساتھ ایک چیز باقی رہتی ہے وہ ہے اس کا عمل اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے باقی وہ مال بھی وہ اولاد بھی وہ سب اس دنیا میں چھوڑ کر جانے والا ہے میرے محترم بھائیو یاد رکھئے ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے بلکہ آخرت کے لیے آئے ہیں میرے محترم بھائیو یاد رکھئے وقت بھی چونکہ کم ہے وقت بھی قلیل ہے اس وقت بھی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخری بات بیان کرنے کے بعد کہ یہ دو چیزیں جس بندے کے اندر آگئی کیونکہ ہمارا موضوع یہی چند رہا ہے کہ کونسی وہ چیزیں ہیں اور کونسی ہمارے عمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب کو ناصل کرتے ہیں اور ہمارے سبود کو ادبران کو اور خوشیوں کو چھین لیتے ہیں میرے محترم بھائیو ہم نے جانا کہ وہ دنیا کی محبت دنیا کو مزید آسل کرنے کی طب اور آخرت سے اپنے آپ کو غافل کر لینا اور اپنی موت سے اپنے آپ کو غافل کر لینا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین جتنی بھی دنیا آتا کر دے انسان کو سکون نہیں ملتا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کو سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ سکون نہیں ملتے اللہ اس کو جتنی بھی دنیا دے اس کو مزید آسل کرنے کی طب اس کو چین نہیں ملنے دیتی اس کو سکون نہیں ملنے دیتی اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اپنی زندگی کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ نعمت جو دی ہے میں نے ان کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انصرف کرنا ہے نہ کہ میں نے اپنی عمر کو مزید حاصل کرنے کے تفانہ ہے یہ میرا کام مہنم ہے نعمت رہنا میرے اللہ کا کام ہے میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آخرت کے لیے تفانہ ہے اللہ رب العالمین سے دواحی کتر ردگار امیس ایمان اللہ دین برشنی کی قومی کتا فرمان وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحبث الله فلا مزلله ومن يزلل فلا هادئله واشهد ان لا اله الا اللہ وقلده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله من المحترم رب العالمین بشتر خطبات سبیر عادت خطمان بیتهمنه ایک پہلو کو اور ایک سلسلہ شروع دیا ہے تو یہی تھا کہ ہماری زندگی کے وہ کون سے گناہ ہیں جن کی برد سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نراز ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نرازگی ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جاتی ہے اور اللہ اوپر عالمین پر آخرت میں صدا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہمیں اس کی صدا دیتے ہیں تاکہ ہم اس مقصد سے اپنے مقصد پر واپس آ جائیں اور جو گناہ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں جو ہم اپنی زندگی سے زندگی گلار رہے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گلارتے جانا رہے ہیں ہم اس سے ہرچ کر اپنی زندگی کے مقصد پر آ جائیں اور اپنی آخرت کو بنانا شروع کرنے تو آج میں ہم نے ایک پہلو کو جانا کہ جب ہم اپنی تمام ترتبانائیوں کو اپنی تمام ترتابتوں کو صرف دنیا کے لیے مہر کر لیتے ہیں اور دنیا میں تفاہ لیتے ہیں تو تب بھی اللہ اوپر عالمین ہمارے اوپر نراز ہو جاتے ہیں اور اللہ اوپر عالمین جب نراز ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی اللہ جب نراز ہوتے ہیں وہ رسک نہیں چھینتے وہ خوشیہ نہیں چھینتے وہ ہم سے چھینتے ہیں وہ سجدے کی توفیر چھینتے ہیں وہ ہم سے نیکیوں کی توفیر اور نیکیوں میں اتحاب بالعالمین جو سبور اور اتمران رکھا ہے اللہ عبالعالمین ہم سے وہ چھین لیتے ہیں اور دنیا کو ہمارے آگے لگا دیتے ہیں جیسا کہ سجیدن حانس بن مالک وغی اللہ وانہوں بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا کو اپنا کارگرد بنا لیتا ہے کہ میں نے دنیا کو حاصل کرنا ہے مزید حاصل کرنا ہے اللہ عبالعالمین اسے دنیا کو اس کے آگے لگا لیتا ہے یعنی وہ دنیا کو حاصل نہیں کرناتا وہ بھرتا ہی نہیں ہے اس کا دل غنی ہوتا ہی نہیں ہے وہ فقیر ہے کہ ساری زندگی اس کی خواہشات پورا ہونے کا نام نہیں لیتی اور وہ شخص آخرت کو اور جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اللہ عبالعالمین فرماتے ہیں کہ میں آخرت کھلا کر دنیا ساری کی ساری دنیا کھلا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں کہ اس کو اگر آفر کی جائے کہ پوری دنیا کی حکومت آپ کو لیتے ہیں کہ اگر کلمہ چھوڑ دو نماز پڑھنا چھوڑ دو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے اس کا مقصد آخرت ہوتا ہے وہ اپنی تمام کی تمام تغرائیوں کو آخرت کے لیے صرف کر دیتا ہے اللہ عبالعالمین سے دعا ہے کہ مروردگار ہمیں آخرت کی دیانی کرنی کی تو بھی قطع فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر روز تو فورا کرنے کی تو بھی قطع فرمائے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم سے پہلے بھی کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے اپنا وقت پورے کرنے کے بعد میرے بھائیو آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور ہم نے بھی اس دنیا سے جلے جانا ہے لیکن کام یا بہی ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر زندگی نزاری اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں لگا دیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے اور ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ کی کامیابی عطا کریں گے ایسی کامیابی کہ اس سے بڑی کو کامیابی نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مردگار ہمیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گے